مصر میں پہلے احرام کی تعمیر کو ساڑھے چار ہزار سال سے زائد گزر چکے ہیں اور مصر میں سال سے زائد احرام موجود ہیں ہر احرام ایک تعمیراتی موجزہ ہے جس میں سے سب سے بڑا احرام جیزہ کا ہے جو فیرون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا یہ احرام ایک سو انتالیس میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے بیس لاکھ تین سو ہزار سے زائد ٹکڑے استعمال کی گئے ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن کیٹن ہے یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تقنیقی علات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار امارتیں بنا سکتے تھے ہزاروں سال قبل احرام کی باقیات میں نئی دریافتیں ہوتی رہتی ہیں اور اب پہلی مرتبہ ایک بند سو رنگ خودی گئی ہے جو سب سے بڑے اور مشہور گیزہ احرام میں دریافت ہوئی ہے جدید اسکیننگ ٹیکنالوجی سے اس راستے کا سراغ ملا ہے جب اسے کھولا گیا تو نو میٹر طویل اور دو میٹر وسی سرنگ دریافت ہوئی یہ احرام میں جانے کے مرکزی راستے کے این اوپر واقع ہے اس کا اعلان کرتے ہوئے اثار قدیمہ کے مصری ماہر نے بتایا کہ احرام پر مزید تحقیقات کے لیے دوہزار پندرہ سے اسکیننگ کا بین الاقوامی منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس کے بعد یہ پہلی دریافت سامنے آئی ہے اس منصوبے کے تحت جدید ٹیکنالوجی سے احرام کے گئی گوشے دیکھے جائیں گے تاکہ مزید ممکنہ دریافتوں کو یقینی بنایا جا سکے